چاچوے رکھا ہے اسلام علیکم میٹ کرتے ہیں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے آج کا مزار اور چھوٹا سا بلوگ کرتے ہیں شروع ابھی میں نہا رہا ہوں نہانے جا رہا ہوں اسی پانی میں تو نہا کے آپ کو لے کے جا رہا ہوں آج میں بہت بڑے باغ میں جہاں امپورٹ اکسپورٹ کا کام بھی ہوتا ہے تو مال پوڑ کے عام غیرہ توڑ کے اب چینہ کی پیکنگ ہو رہی ہے چینہ جا رہا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور پورے باغ کا وزر بھی کرواؤں گا ابھی میں جا رہا ہوں نہا نے یہ تو یہاں نہیں ٹکری تو ایتھے آوان ایتھے میں نے بہت کوشش کی سٹیار کو ہیتا رکھنے کی لیکن یہ جو نیچے کی زمین ہے وہ برابر نہیں ہے تو اس نے گڑا کھوتا ہوا ہے جہاں پیپ سے پانی نکل کے نیچے زمین کی طرف در رہا ہے تو یہاں بہت بڑا گڑا کھوتا ہوا ہے تو اس لیے یہ اس کے چارے یہ چار ٹانگیاں نا یہ زمین پر برابر کے نیٹی کر رہی تھی تو اب ایچھے نوازیں ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنا دیسی محول کیا ریٹی ہے نیچے اللہ بکپر کیا ماں کی کدھا سے آگئی پانی ما شاہ اللہ بہت چھنڈ ہے موبیل گر گیا تو موبیل ختم ہو جائے گا وہاں اس لیے نینہارا وہاں بھینسوں نے جو گوبر مارے ہوئے ہیں کہ نینہاراں ایچھے حقاً 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 جی تو ایسان ہی ہے میرے ہیں حقاً 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 ایسا بھول مزا رہا ہے بھائی بھول مزا رہا ہے ایک چند آپ نے بال کیلے کر لو پھر آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ گیرنا جائے اب ایسا نا رہا ہوں جیسے نہانا چاہیے ہمیں باتا نہیں مبیل پاڑنا چاہا جائے چینج کارنی چلتے ہیں بھائی سی باغ میں اور آپ کو دکھاتا ہوں ان کوڈک کوڈ کا کام ہو رہا ہے جو چینہ بھیجتے ہیں اس کی پیٹی اللہ گئے جو ہم پاکستان میں سیل کرتے ہیں اس کی پیٹی کا سائز گزائن وغیرہ ہر چیز اللہ گلا گئے چلتے ہیں بھائی باغ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں بی ای پی محول لے آپ کے ساتھ گیا ٹیگر لگتے ہیں ٹیگر لگتے ہیں بھائی 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 آ گئے اب اسی باغ میں جس کے عارت ہے سید پیر مکچار حسین شاہ اور سید پیر افتاب حسین شاہ تو ان کا جو یہاں تھا ایک آدمی جو کام بغیرہ جو سنبھال تھا اس کام کو سارے کو وہ میرے ساتھ ہیں اور ہمارے مجھے پورے باگ کا وزٹ کرویں گے اور میں آپ کو ٹوٹل باگ کی انفارمیشن اور سب کچھ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ وریٹیاں بھی دکھاؤں گا اور آپ کو پورے باگ کی سیر بھی سیر بھی کرواؤں گا یہ ابھی نیو کاشٹ کی ہیں چھوٹے چھوٹے جو وقفہ تھا انہوں نے پورا کر دیا ہے اب انہیں کلن وغیرہ ساری کچھ جو کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے وہ لگا دیا ہے یہ ہیں وہ پودے یہ وریٹی جو ہے یہ پاکستان میں سیل ہوتی ہے اور جو چائنا جا رہی ہے وہ وریٹی بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جو چائنا جانے والی وریٹی ہے وہ یہ ہے اور ساتھ ہی چھوٹا باغ اب نیو کاشت کی ہے دین چار سال پہلے یہ تو بہت پرانا ہے لیکن جو اب کاشت کی ہے وہ بہت ہی زیادہ پودے ہیں تھوڑی سے زمین پہ تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ تقریباً چار پانچ گاڑے نکال کے وہ تو بھیج دی گئی لیکن اب یہ ہے خالی لیکن ان کی جو گروت وغیرہ وہ اس کا سارا آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں چاہتو اے ویٹ بھائی وریٹ نہیں آگئی اے دیسی ہے دیسی ہے کلمی نہیں تھی آیا پٹنے منڈو اچھا یہ نیا طریقہ ہے ان کا کاشت کاری کا بارال اچھی فارمیں گے بہت زیادہ انشاءاللہ سب ایسے ہی اب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی ایسے ہی کروں گا بہت کم وقفے پہ انہوں نے پودے کاشت کی ہے لیکن ان کی پرافٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جو ہم زیادہ وقفے پہ لگاتے ہیں وہ لیٹ آمدنی دیتا ہے لیکن یہ بہت جلدی دو تین سال میں آمدنی شروع کر دیتا ہے ایک پودا وہاں تھا جو آپ کو پہلے دیکھایا دوسرا یہ ہے یہ غلط لگ گئے ہیں یہ نان وریٹی ہے دیسی کا پودا ہے یہ ہیں ہمارے چاچو جو سارا کام سارا انجام دے دیتے ہیں پہلے جو اس باہ کی روٹین تھی چار سال پہلے زیادہ سے زیادہ یہ پچیس تیس سلاک کبھی دیکھتا تھا اب تقریبا ایک سال میں ایک کروڑ پلاس ہو گیا ہے تو سارا کریٹر چاچو کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آکے بہت زیادہ میند کی اور انہیں اس پورے باغ کو ایک لیول پہ لے آئے لیکن بہت ہمت اور طاقت والے انسان ہیں گرمی بہت زیادہ ہے لیکن باغ میں ہوا بھی نہیں لگتی انہوں نے پورے باغ کا ویزٹ کروانا ہے اور ساری انہوں نے خود ہی شجرکاری کی جو بڑنگ وغیرہ چھوٹے پودو کو کرتی ہیں سب چاچو نے کی لیکن پہلے کبھی انہوں نے باغ میں کسی کے باغ میں کام نہیں کیا پہلا سال تھا اسی باغ میں کیا اور کامیاب کر کے دکھایا یہ جو ایسے بڑنگ ہوتی ہے ایسے کلم کر کے اوپر سے کار دیتے ہیں یہ کلم نہیں ہے جی رہے ہونے لائے بھی ہونے بار کریں دے بیٹھیا بھی یہ یہ کامیاب تھی گئی ہے یہ تو چٹا چان سے دینا سندھ لیے کلمان ہے کلمان لگ یہ اینا مان شاعلی جون شاں ماں شاہد یا جاں دو ہو چککے ملے گو پانترہ نپلے نہ بھی چڑیں دے بیٹھیا کلمان ہے اپنی کاشت کر رہی ہے ہم نے تو بس ایک ہی ہمارے مینڈ بھی ہوتا ہے کہ ایک منت وہ بھی ستمبر کا بھی ستمبر میں ہم شجر کاری اسے کلمی بغیرہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن چاچو وہ انسان ہے کہ جس وقت بھی چاہیں اسی وقت کلمے پودے کو کلمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں یہ شان خدا ہے یہ کلم لگی ہے تو پھلتے ہیں انہوں نے دانا کھڑا ہے یہ پورا پودے شان خدا ہے ماشاءاللہ بھٹی یاد رہ گے یہ ساتھ نہ کھڑی کو میں توڑ دیں گے یہ تلے کلمی کر لیتی ہے یہ کلمی کر لیتی ہے کلمے نہیں چکی یہاں یہی دیکھاتے ہیں کہ بھائی دھام جابی ہوا housاں صرف تgradبہ کی géیں گے disappears اب میں بیماری جائیں لگی ہے یہ جو آپ کو سامنے ساری نظر ہے یہ ٹوٹل ایکسپورٹ پریٹی ہے ٹوٹل ساری چاہتو یہ رضاو کوئی پکے لبس ہے یا سارے کچھے نظر سے ہاں سپرداست ہے ہاں بلکل سپرداست ماشااللہ چاہتو کیمرے تا ریزالٹ اتنا خاص کوئی نہیں نا ہاں بہلا ویسی مہینے کھانتے بڑا بہن کریں یہ مجھے 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 سارا بہت چھوٹے چھوٹے پودے ہیں لیکن انہوں نے پھل بہت زیادہ اٹھایا ہے عام بہت زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اب ان کی بہت کام عمر ہے لیکن انہوں نے جو پھل وغیرہ اٹھایا وہ ماشااللہ بہت زیادہ ہے ان کی مینات اتنی تھی کہ جو انہیں ریزالٹ ملا وہ سب سے بہتر تھا سب سے بہتر تھا اور سولر سولر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ہر وقت پانی دیتی ہیں اس لئے عام زیادہ موٹا ہو جاتا ہے محنت کرتے ہیں باغ میں ہوتی ہے بہت زیادہ حبس حبس والی گرمی ہوا نہیں لگتی اب پانی میں آگئے ہیں ہم چاچو یہ سیڈ پٹیج گئی یہ ہڑکیتی ہزار پیٹی پہنچ گئی یہ تو کنفارم کوئی نہیں ماشااللہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس باغ کے عونر سید پیر مکچار حسین شاہ اور گد نشین سید پیر افتاب حسین شاہ اس باغ کے عونر ہیں اور ان کی محنت اتنی تھی کہ پچیس لاکھ سے تین سال بعد ڈریکٹ ایک کروڑ پلاس تو بہت سارے مزدور بغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو اس باغ پر محنت اور کام کرتے ہیں نیو تری کے سابقاشت کر رہے ہیں ایک اور باغ بھی انہوں نے لگایا لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ دو تین دن میں دکھاؤں گا بہت والا قسم ہے کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ قریب قریب پودے لگائے تو ہم نے پوچھا کہ کیوں اتنے قریب پودے لگائے انہوں نے کہا یہ کٹنگ والا باغ ہے ہر سال تھوڑی تھوڑی کٹنگ کریں گے اور اسے زیادہ منافع اٹھائیں گے ٹوٹل باغ کا ویزٹ کروایا اور یہیں کرتے ہیں ویلوگ کا اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ